بڑی خبر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ وزیر عظم کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور وزیر عظم نے اپنا بڑا فیصلہ سناتے ہوئے یہ ساف کر دیا ہے کہ اب مزید پانچ کلو راشن فیلال اسی کروہ لوگوں کو مفت دیا جائے گا اور یہ راشن باتا جائے گا میں اور جون کے لیے کرونا کی دوسری لہر کو لے کر وزیر عظم نے پہلے ہی کہا ہے کہ سنامی کی طرح لہر بڑھ رہی ہے اور اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور مزدور اور غریب تقبی کا خیال رکھا جائے اس لیے فیلال بڑا فیصلہ یہ لیے لیا گیا ہے کہ غریب کلیان یوجنا کے تحت فیلال پانچ کلو راشن اسی کروہ عوام میں باتا جائے گا کانگریس نے اس پر بھی سوال اٹھائے ہیں اور کانگریس کا ماننا ہے کہ پانچ کلو راشن کو بڑھانا چاہیے یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا ہے جب ملک کے اندر تین لاکھ تیس ہزار سے زائد کرونا پوجیٹو کیس پچھلے چبیس گھنٹوں کے دوران سامنے آئے ہیں اور اسپتالوں سے لے کر بازاروں تک ہاہکار مچا ہوا ہے اور وزیر اظم کی طرف سے یہ ایک پیشکش کی گئی ہے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ مانا جارا ہے اس کے ساتھ ساتھ امتحانوں کو پوسٹ فون کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے سیدھے چلتے ہیں اپنے نمائندے کے پاس آسیف رشید اس خبر پر مزید اپ ڈیٹ کے لیے میرے ساتھ فون لائن پر آسیف اپ ڈیٹ کیجئے گا ایک طرف سے پانچ کلو چاول اور دوسری طرف سے ہاہکار کے بچ امتحانات بھی اب ایک ایک کر کے ملتوی کیا جا رہے ہیں بلکل سرکار نے موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیا ہے اور پچھلے سال میئے کے مہینے میں مرکزی سرکار کے طرف سے جو فیصلہ لیا گیا تھا اسی کے طرز پر اس سال بھی ٹھیک ایک سال بعد سرکار نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس بار جو اعلان کیا ہے پہلے سے اعلان کیا گیا حالانکہ پچھلے سال جب لوگ ڈاؤن لگا تھا مارچ کے مہینے میں تو اس کے بعد اپریل اور میئے کا مہینہ گزر جانے کے بعد سرکار کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوا تھا کہ ملک کے اندر ایک بڑی آبادی ہے جو غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارتی ہے جن کو اس وقت راشن پہنچانا بہت ضروری ہے اور اس وقت صورتحال کافی تشویشناک اس لیے بھی تھی کیونکہ مختلف ریاستوں سے جو مہاجر مزدور تھے بڑی تعداد میں واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور ایک بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا تھا کہ امواد بھی ہوئی تھی جہاں پر لوگ بھوکے مر گئے تھے اور اس صورتحال اس جیسی صورتحال اس بار نہ بنے جہاں پر ساڑھے تین لاکھ کے قریب کیسز اس بار آ رہے ہیں تو سرکار کی طرف سے پہلے اعلان کر دیا گیا ہے کہ تعداد وہی رہے گی اسی کروڑ کے برابر پورے ملک کے اندر تین مہینوں کا لگ بھگی راشن ہوگا اور میں اور جون کے مہینے کے لیے راشن پہلے سے دے دیا جائے گا پانچ کلو فیکس شہری کو اس بار راشن دینے کا سرکار نے جو اعلان کیا ہے اس کے لیے مرکزی سرکار اس بار چھبیس ہزار کروڑ روپے سے سرکار نے جو ایک ایکسٹرا چیز رکھی ہے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے یعنی پہلے راشن ختم ہو جاتا ہے دو مہینوں کے لیے جو راشن دیا جائے گا میہ اور جون کا اسی کے بیچ میں اگر ڈیڑھ یا آدھے مہینے کے یا ایک مہینے تک راشن ختم ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے نزدی کی جو مراکز ہوں گے متلکہ محکمے کے محکمہ فوڈ کے مختلف ریاستوں کے اندر ان سے رابطہ کر کے دوبارہ سرکار کی جو سکیم ہے مرکزی معاملت والی سکیم کے تحت دوبارہ پانچ کلو تک راشن لے سکتا ہے اس بار سرکار کے طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ماہرین کا مشورہ اس میں بڑی کلیارٹی چاہیے تھی کیا وہ آئی ہے اس میں کی کیا یہ سبھی ریشن ہولڈرز کے لیے جن کے پاس ریشن کارڈ ہے سرکاری ان کو دیا جائے گا یا کوئی کیٹیگری فکس کی گئی ہے لاسٹ یئر کی طرح کہ ان کو ملے گا اور ان کو نہیں ملے گا کیا کچھ سسٹم ہے ابھی اس کے پاس دیکھیں سرکار نے اس بار دو طرح کے لوگوں کو ترجیحات میں شامل کیا ایک وہ جو مختلف ریاستوں کے اندر مہاجر مزدور ہے وہ اگر گھر واپس آتے ہیں یا کسی بھی مقام پر کام کرتے ہیں ایک ان کو فکس کر دیا ہے کہ انہیں پانچ کلو تک راشن ملے گا دوسرا وہ لوگ جو انتہائی غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں جن کا بہت مشکل سے گزارا چلتا تھا یا کہیں کام کے ذریعے مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے ان لوگوں تک راشن پہنچانے کی اس بار تیاری کی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک دکت اس وقت آ رہی ہے چونکہ آج جب وزرعظم کی میٹنگ ہوئی مختلف ریاستوں کے وزرعالہ کے ساتھ جو متاثرہ ریاستیں ہیں وہاں لوگوں تک راشن کیسے پہنچے گا وزرعالہ کے طرف سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ انہیں اقتصادی پیکج کیا سرکار دے گی مرکزی سرکار کیونکہ دیریکٹلی مرکزی سرکار ان لوگوں تک یہ راشن نہیں پہنچا سکتی مرکزی سرکار کو ریاستی سرکاروں کی پوری بدت لینی ہے تب جا کر تمام لوگوں تک پہنچا جائے گا جو بلو پاورٹی لائن آتے ہیں یا باقی لوگ ہیں مزدور خاص طور سے مزدور پیشا جو افراد ہیں یا طبقہ ہے اس پر سرکار نے اس بار فوکس کیا ہے لیکن ریاستوں کی طرف سے مرکز کے سامنے آج ہی جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی پیکج کی بھی مانگ کی ہے جس سے سرکار پر تھوڑا سا دباؤ پڑ گیا ہے تو ایگزیمنیشنز کی کیا کچھ خبر ہے مانا جارہا کہ کچھ امتحانات بھی جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا اور مرکز کی طرف سے بازابتہ طور پر آج اعلان کر دیا گیا ان چیزوں کا دیکھیں امتحانات کے حوالے سے جو مختلف ریاستوں کے اندر جو آن لائن امتحانات کی تیاری تھی اس پر فیلہ حال تو کوئی بڑا فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن جب ہم جمہ کشمیر کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں چونکہ تمام جب کووڈ کے کیسز سامنے آ رہے تھے تو مختلف اداروں کے طرف سے بلخصوص یونیورسٹیز جو کالیجز تھے یا تو انہوں نے اگزامز پوسٹ پونٹ کر دیے ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ یا پھر آف لائن امتحانات جو کرانے تھے ان کو آن لائن کرانے کا فیصلہ کیا لیکن سرینگر شہر کے اندر وادی کشمیر کا جب ہم رکھ کرتے ہیں تو سنٹرل یونیورسٹی کشمیر پر اس وقت سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ گزشتہ دنوں جو فیصلہ لیا گیا تھا کہ سمیسٹر امتحانات اس بار آف لائن کرائے جائیں گے آن لائن امتحانات نہیں ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر اس بار امتحانات کرائے جائیں گے اس پر طلبہ کو کافی خدشات جو ہیں اس بار وہ لاحق ہیں خطرہ بھی کافی زیادہ ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی حکام سے ضرور کہا گیا ہے کہ آف لائن امتحانات کرائے لیکن سرینگر کے اندر آپ کو میں ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں مختلف ادارے ہیں چاہے وہ لاو ڈپارٹمنٹ ہو باقی یونیورسٹیز کی جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے ابھی تک چار یونیورسٹی کے اندر لاو ڈپارٹمنٹ کے دو سٹوڈنٹ اور دو ایک اور ڈپارٹمنٹ کے اندر پوزیٹیو کیسز کل ملا کر چار پوزیٹیو کیسز جب آئے تھے تو اس کے بعد بھی آف لائن امتحانات کرانے پر اپنے آپ میں سوال اس وقت جو یونیورسٹی حکامیں اس پر اٹھاتا ہے لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو پوزیٹیو کیسز سرینگر کے اندر آئے ہیں جمہ کشمیر میں پہلی ایسی یونیورسٹی تھی جہاں پر کیسز سامنے آنے کے بعد بھی آف لائن امتحانات کرانے کی تیاری ہے اس کے باوجود بھی جو کنسرنڈ آثورٹیز ہیں وہ یہ دلیل دے رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر ان کے پاس آن لائن امتحانات کرانے ٹیچنگ اور لرننگ کا جو پروسس ہے اس میں گیپ ہے وہ فل نہیں کیا جا سکتا اور وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی جو سینٹر یونیورسٹی ہے ان کی طرف سے یہ دلیل دی گئی ہے کہ اس وقت پورا پروسس آن لائن نہیں کیا جا سکتا اور چھوٹے گروپس بنا کر امتحانات کرائیں گے مگر یہاں پر ایک جو خطرہ ہے کیونکہ چار کوویٹ پوزیٹیو کیسز آنے کے بعد بھی ان طلبہ نے خود اس بات کا بھی جو ہے انکشاف کیا ہے ملک برنے بھی آہستہ آہستہ کر کے میرے خلال سے ایگزیمنیشنز کو یا تو موخر کیا جا رہا ہے یا ریشیڈیول کیا جا رہا ہے یا پھر آن لائنی فیلال دوبارہ لینے کی کوشش بھی ہو رہے فیلال بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور ڈیٹیلز پوری بتانے کے لیے